اسلام علیکم ہم لوگ ہمارے جانوار پڑھ رہے تھے اب آج جو ہے اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے دیکھو ہون تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا اب یہاں سے شروع کریں گے بیل کھیتوں میں حل جوتنے کے کام آتا ہے بیل جو ہے کھیتوں میں حل چلانے کے کام بھی آتا ہے گاؤں میں بیل سامانڈونے کے کام بھی آتا ہے اور جو ہے بیل گاؤں میں سامانڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام بھی آتے ہیں اس کو بیل گاڑی میں جوڑتے ہیں اس کو بیل گاڑی کے ساتھ جوڑتے ہیں پھر سامانڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں گوڑا اور گدھا بھی سواری کے کام آنے کے علاوہ سامانڈونے کے کام بھی آتے ہیں گوڑا اور گدھا بھی سواری کے علاوہ سامانڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام بھی آتے ہیں ہمیرا جانواروں سے ہمیں اور کیا فائدہ ہے ہمیرا پھر پوچھتا ہے اپنے مامو سے کہ جانواروں سے اور ہمیں کیا فائدہ ہے مامو جانواروں سے ہمیں چمڑا بھی حاصل ہوتا ہے مامو نے کہا کہ جانواروں سے ہمیں چمڑا بھی یعنی کھال بھی حاصل ہوتا ہے جس سے جوتے بنتے ہیں جس سے کیا بنتے ہیں جوتے بھی بنتے ہیں بیٹھ کے بالوں سے ہمیں اون حاصل ہوتے ہیں اور جو بیٹھ ہوتے ہیں اس سے ہمیں اون حاصل ہوتے ہیں جس سے ہمارے کمبل بنتے ہیں جس سے ہمارے کیا بنتے ہیں کمبل بھی بنتے ہیں سویٹر بھی بنتے ہیں سویٹر جو تم سردیوں میں پہنتے ہو وہ سویٹر جو ہے ہمارے سردیوں میں پہنے کے کام آتے ہیں وہ بھی اون سے بنا جاتا ہے اور وہ بھی کس سے بنا جاتا ہے ان سے ہی بنا جاتا ہے ندیم اور ہامیرا ایک ساتھ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا اچھا تو یہ جانور ہمارے بڑے کام کے ہوتے ہیں دونوں نے ایک ساتھ پوچھا اچھا تو یہ جانور جو بڑے کام کے ہیں یہ جو ہمارے بہت کام آتے ہیں مامو ہاں بھی لیکن ہمیں ان کی دیکھبال بھی اچھی طرح کرنی چاہیے ان کی مامو نے کہا ہاں یہ تو ہمارے بہت کام کے ہیں ہمیں ان کی دیکھبال بھی اچھی طرح کرنی چاہیے انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے انہیں تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے انہیں بیجا مارنا بھی نہیں چاہیے انہیں ایسے ہی مارنا بھی نہیں چاہیے انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کو محبت سے رکھنا چاہیے ہمیں ان کو جو ہے محبت سے رکھنا چاہیے موقبت سے پالنا چاہیے ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے یہ سبق ہم نے ختم کیا آج تو اس کا الفاسمانی بھی کریں گے دیکھو الفاسمانی پہلا ہے یہ الفاسمانی جو ہے آپ لوگ کوپی پہ بھی لکھنا ہے ساتھ میں آپ لوگ یاد بھی کریں گے اب دیکھو الفاس مانی نن یہ حال ملپ نانا یا نانی مامو کے مامو کا گش کٹ کٹاخ ملپ مرغی کے بولنے کی آواز چوزے مرغی کے مرغی کے بچے ناکا ملپ کامیاب نہ ہونا چھپر فوس کی چھت چھمنا شرما جانا مانگنے ملپ مانگنے کی جمع بیر بکری وغیرہ کا گوبر گوالا دود بچنے والا مزکر نرش مرد موائنس مده اورد یه مزکر موائنس تو پتا حسابی کو جودنا بیلون کو حل می لگانا بے شمار جن کو گینہ نہ جا سکے تو اس سے آگے ہم کل کریں گے سوال جواب تو آج یہاں تک کریں گے شکریہ موسیقی موسیقی